موسیقی 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 لگ بگ 25 کلی میٹر چلکر ہم پہنچے ہیں سالٹگاؤں اور یہاں پر بتائے جاتا ہے ایک احتیاس کلے کے بارے میں ہم نے بھی سنا تھا اور آج آپ کو دکھائیں گے لوگوں کا یہاں کہنا ہے یہ کلہ عالی اوڈل کا ہے تو چلیے ہمارے ساتھ آج ہم آپ کو ایک سفر پہ لے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آلہ ادل کا کیسا ہیے قلعہ کلے کے اندر پرویش کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے دیکھا ایک جو جگہ آپ کو اس کیمرے میں دیکھ رہی ہوگی لوگوں کا ماننا ہے یہاں پر گھوڑ سوار ہوا کرتے تھے مطلب گھوڑوں کو باندھنے کا کار اسی جگہ پر کیا جاتا تھا اس قلعے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے اپنے درسل کو کہنا چاہیں گے قلعے کے پتھروں کی طرف نظر ڈالیں تو کتنے ورس پرانے ہیں یہ پتھر اور کس طریقے سے جس طریقے سے ہم نے کہانیوں میں سنا تھا اس طریقے کا ہی ہے پورا یہ قلعہ اور یہاں کی سب لوگوں سے ہم نے پتہ کرنی کوشش کی تب انہوں نے بتایا اس جو میدان دیکھ رہا ہے یہ پورے میدان میں یہاں گھوڑ سوار ہی ہوا کرتی تھی یہاں پر گھوڑوں کو تیار کیا جائے کرتا تھا اور پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان پہاڑوں کی بیچ میں جو کلے دیکھ رہے ہیں ایک آپ کو دوار دیکھ رہا ہوگا اب آگے کے سفر میں ہم اس دوار کی اور چلیں گے اور دیکھیں گے کیا کیا ہے ہے جس پرکر تک کلے کے اندر آگے ہم آگے ہیں محل کے اندر اور محل کے اندر سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ویو دکھانا چاہیں گے یہ طلاب کی اور کیمرہ پرسند سے کہیں گے کہ یہ نجارہ پہلے سبی درشکوں کو دکھایا جائے یہ اس طلاب کو محل طلاب کی نام سے جانا جاتا تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ آلہ اودل کے ماما تھے محل اور آلہ اودل اکثر یہاں آیا کرتے تھے اور یہاں پر کافی مطلق کافی سمیں یہاں پر وطیت کرنے کے بعد یہاں رکا کرتے تھے دور دور تک اچھا سا طلاب دکھ رہا ہے یہاں پر اور ساتھ میں اس محل کی استثیتی کے بارے میں بات کی جائے تو آج تو اس کی کنڈیشن بہت ہی جر جر ہو چکی ہے پر دیکھ سکتے ہیں کہ پرانے سمیں میں کس طریقے سے راجہ مہاراجہ ان محلوں میں رہا کرتے تھے آگے بڑھتے بڑھتے ہم کلے کے نشلے دوار پر آ پہنچے ہیں اور یہاں ہم نے آ کر دیکھا کہ یہاں پر ایک بہت پرانا کلہ بنا ہوا ہے تو کلہ کی جو ایک دوار ہے کلہ کا وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے اور کافی اندر تک یہاں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کہاں کی اور یہ راستہ جاتا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے وہ کلہ دکھانے سے پہلے اندر کی اور جو راستہ جاتا ہے سب سے پہلے ہم یہاں کے رہواسی ہیں دادا نتھو کافی بزرگ بھیکتی ہیں اور انہوں نے بھی اپنے پتا جی اور دادا جی سے کافی کہانیاں سنی ہیں تو دادا سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ یہاں پر ایک جو یہ سورنگ اور کلہ ٹرائپ کی دکھ رہا ہے یہاں پر تو یہ کیا اس کے کیا راج ہے آپ جے راستہ ہے جہاں جہاں جگہی ہوئے جو نہیں بتا سکتا ہم تو تعلق دیکھو اور بنے جیسے جو یہ راستہ یہاں سے دکھ رہا ہے ایک اچھا سا تھوڑا سا میدان دکھ رہا ہے اندر جانے کو تو اس کا راستہ کبھی دیکھا گیا ہے کہاں نکلتا ہے آگے جا کے آہاں ریدر بڑھ کے اندی کو بھی یہاں کہا ہے جھوٹی گھائی راستہ بھے بہت گیری پہاڑوں کے بیچ میں ہے کیا آہاں جا ہاں گئی ہو کاتے تیسے سورنگ ہے جا سو کاتے تیسے مہو گا گئی ہم آپ لوگوں کو سب کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں سے ایک سورنگ گئی ہے اور تھوڑا سا کوشش بھی کریں گے ہم آپ کو کیمرے میں دکھا دیں گے جہاں تک آہ پوسیبل ہو سکتا ہے کہ سورنگ گئی ہے پر یہ کسی کو نہیں معلوم کہ سورنگ کا راستہ آگے کہاں گیا ہے آپ سبھی ایک کیمرے میں دیکھ سکتے ہیں پورا ایک اندر جو سورنگ کا ایک راستہ سا دکھنا ہوگا آپ لوگوں کو پر اس راستہ کا آخری مطلب انجام کیا ہے آخر کہاں یہ کھلتا ہے یہ دادا کو بھی نہیں معلوم ڈادا ایک چیز اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو یہ ایک محل ہے جو تو یہ محل کیوں جانا جاتا تھا یہاں کون آتا تھا اور کون رہتا تھا یہاں پر یہاں گھرالی والے راجہ رہتے تھے جب بھگ گئے سب تب گھرالی والے کے راج آیا تو دے رہی گھرالی والے راجہ آلہ ادھال یہاں کیوں آیا کرتے تھے ان کا راج تھا ان نے چھڑا لہو چک اور ماہل کون تھے ماہل ہاتے یہ کا ناؤ تو ان کے ماما تھے نا ماہل بتایا تو یہی جاتا ہے کہ ان کے ماما بولا کرتے تھے آلہ ادھال ماہل کو اور یہ جگہ ابھی تک جہاں تک ہم نے دیکھی تو کافی سارے رہت سے چھپے ہیں اس محل کے اندر کیونکہ اس تیتھیاں ابھی ویسی نہیں رہی پرانی طرح کیونکہ اب حالت بھی جر جر ہو چکی ہے پر اب ہم کوشش کریں گے اور دادا کا سہیوگ اور گاؤں والوں کے سہیوگ سے آگے بھی کوشش کریں گے جاننے کی کہ آخر اور کیا راج ہیں اس محل کے موسیقی آگے ہم پہنچ چکے ہیں اب یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ رانی محل پر ہیں اور رانی محل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے پرانی آکرتیاں بنی ہوئی ہیں اور کتنے سو لگ بگ ورس ہو چکے ہوں گے اس کو آج اس کی حالات تو ایسے ہو چکے ہیں کافی جر جر ہے کنڈیشن اور کافی کچھ تو یہاں پر گر چکا ہے پھر بھی بتاتے ہیں کہ جو پرانی چیزیں ہیں وہ کہیں چھپی تو نہیں ہیں دیکھتا سبی کو ہے دیکھ بھی رہا ہے کس طریقے سے یہ پرانے جمانے کا جو رانی محل بنایا گیا تھا بتایا جاتا ہے کہ یہاں رانیاں جو رانیاں تھی وہ اپنی سکھیوں کے ساتھ میں یہاں آیا کرتی تھی اور دادا یہ بتائیے آپ تو ساتھ میں آپ کو تو معلوم ہوگا یہاں کی کہانی کے بارے میں یہاں جو رانی محل میں یہ رانی محلی ہے نا یہاں رانی محل ہے یہاں پر کیوں آیا کرتے تھے سب لوگ یہاں رانی محل میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر رانیاں اپنی سکھیوں کے ساتھ میں آیا کرتی تھی اور یہاں سے جو جو تالاپ کا ایک نظارہ ہے یہ بہت ہی سندر یہاں سے دیکھنے والا ہے یہاں پر اپنے سکھیوں کے ساتھ میں بیٹھ کر یہاں پر سمیں بتید ہوا کرتا تھا اور یہ اس محل کی ایک ایسی لوگیشن ہے جہاں سے یہ تالاپ میڈوے میں دیکھ رہا ہے مطلب ایک مدھ میں پورے تالاپ کا ویو ہم لے سکتے ہیں اور اس محل کی یہ سندرتا کا ایک ویسے اس کے اندر ہے تو اب آ کے دیکھتے ہیں آگے اور اس محل میں ہمیں کیا کیا ملنے والا ہے مطلب اپنے والا ہے مطلب اپنے والا ہے مطلب اپنے والا ہے موسیقی 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 کیمرے میں ہمیں ایک چند ملائے اور کچھ تھوڑا سا کیمرہ آگے کرنے میں کچھ کریں کچھ اس نے کسی بھاسا میں کچھ آگے لکھا بھی ہے اسی سمیہ کی یہ مورتی بتائی جاتی ہے کہ جب یہاں راجہ مہراجہ رہا کرتے تھے اس سمیہ سے اسی جگہ پر یہ مورتی اپنا ستھان بنایا ہے اور یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو اس کے بارے میں جانکاری تو نہیں ہے پر کم سے کم ہزاروں ورس پرانی یہ مورتی مورتی کے بارے میں ہے ہمیں کوئی جانکاری ہیں ہم تو کربے بھابا کے نام سے یہاں گاؤں کے لوگ جانتے ہیں پر واسفقتہ اس کی یہی ہے کہ کئی برسوں پرانی مورتیاں اسٹھاپیت کی گئی ہے تو انہیں راجہوں مہاراجہوں کے دوارہ اسٹھاپیت کی گئی ہوگی انہیں کی دوارہ چند کی گئی ہوگی اور انہیں کی دوارہ کوئی یہاں کے آستہ ہوگی ان سبدوں میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ سب سے صحیح سے پڑھنے میں تو نہیں آ رہے ہیں پرنیشید طور پر اس کا کوئی نہ کوئی بہت مہتتو ضرور رہا ہوگا رہا ہے اور جسے سب سے سپیڑ کی نیچے ان کا ستان دکھ رہا ہے تو بلکل یہ مہتپورن ایک ستان ہے اور ایک مہتپورن یہ ایک مورتی بتائی جاتی ہے قلعے پر پورا گھومنے کے بعد قلعے کے سمیب ایک ہم نے ایک مٹ دیکھا مٹ میں آنے کے بعد ہم نے یہاں کی جو واسوکتہ کنڈیشن ہے اس میں پرکاش ڈالنے کی کوشش کی تو سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے کیمرے میں اس مٹ کی حالات دکھانا چاہیں گے تو کیمرے پرسن سے کہیں گے تھوڑا سا یہ یہاں پر یہ حالات دکھائیں کہ کیا جر جر کنڈیشن ہے اس مٹ کی اوپر کی اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کبھی بھی چھتی گرد ہو سکتا ہے یہ مٹ اور کبھی بھی گر سکتا ہے یہاں کے لوگوں سے جاننے کوشش کی تو انہوں نے بتایا کہ یہ پورتت ویواغ میں ہے یہ مٹ اور یہ کافی پہلے ایک سندر مٹ مانا جائے کرتا تھا پر حالات اب اس کے ایسے ہو چکے ہیں کہ بہت ہی جر جر کنڈیشن ہے آپ ہم کیمرے میں تھوڑا پیچھے بھی دکھانا چاہیں گے کہ کتن طریقے سے یہاں پر گندگی ہے اور یہاں پر لوگوں کا رکھ رکھاو یا دھیان نہ دیے جانے کے قارن اس کے حالات ہی ہو چکے ہیں کہیں نہ کہیں ایک سوال نکل کر آ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہمارا اتحاس کئی ختم ہوتا سا جا رہا ہے پر مہووہ نیوز ٹیم کا یہ پریاس ہے ہماری پوری کوشش ہے ہم اپنے ہر اپیسوٹ میں یہی کوشش کرتے ہیں کہ مہووہ کے اتحاس کو جیوے ترکھ سکیں آنے والی پیڑیوں کیلئے یہ جو اتحاس ہے وہ مہووہ نیوز ٹیم ابھی دپنے نہیں دے گی ہمارا پریاس ہی یہی ہے کہ ہم اتحاس کو جیوے ترکھ سکیں اس لیے ہم روجانہ ایک ایسی جگہ مہووہ جلے میں جاتے ہیں کہ اتحاس کے بارے میں آج کے یود کو اس کے بارے میں اور دیپلی یعنی کی پوری کہانی کے ساتھ ان کو بتا سکیں آخر کیا تھا اتحاس آج ہم جب وہاں پہنچے محل دیو جی کے محل میں پہنچے وہاں ہم نے جب وہ ندی دیکھی ان کے محل کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو وہاں سے نکل کر تین چیزیں آئیں جو تین مٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر ایک چاہے وہ پیر صاحب کا ہو اور ایک مستان صاحب کا ہو اور تیسرا جو تھاکور صاحب کا ہو تین لوگوں کے مٹ میں یہ مانتہ مانی جاتی تھی کہ یہاں پر کوئی سچے دل سے اگر کچھ مانگتا ہے تو وہ ان کی اکچھائیں پوری ہو جاتی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ وہاں پر وہاں کی سیکیورٹی کا دھیان لگتا ہے وہاں کی سرکشہ کی ہے اور لوگوں کو کہنا ہے کہ آج بھی وہاں کی سرکشہ کر رہے ہیں مہو بانیوز ٹیم کا ہمارا ہم سبھی لوگوں کا سرکاروں سے صرف یہی ایک نویدن کرنا چاہتے ہیں کہ جب یہ جو اتحاس ہے ہمارا وہ اس کو مردنے نہ دیں یہاں کی کنڈیشن ہم آپ کو دکھا چکے ہیں سمیپی ایک یہ مٹ ہے یہاں کی حالات کیسے ہیں کیسے جرزر کنڈیشن ہیں یہاں پر اور نہ یہاں روڈ کی سبدہ ہیں اگر سرکار اور پروترت و بیواغ اس چیز کو سنگیان ملے اور ان ساری چیزوں کا ایک پھر سے رینوٹیویٹ کروا کے ایک بار پناہ اس کو جیویت کرنے کی کوشش کریں تاکہ آنے والے کئی سالوں تک ہمارے محوبہ کی یہ دھرو دھر ہیں جو ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں جیویت رہے اور یہ اتحاس اتر پردیش اور محوبہ جلے کے ساتھ میں پورے ویسٹ میں گونستا رہے لوگوں کے اندر ایک چاہ ہونی چاہیے کہ ہمیں محوبہ جلہ جا کر ان کے اتحاس کو جاننا ہے ان کے اتحاس کو پڑنا ہے ان کے اتحاس کو پرکنا ہے اور لوگوں کو بتانا بھی ہے محوبہ نیوز ٹیم پھر آگے آپ لوگوں کے پاس ایک نئی اتحاس کے ساتھ جڑے گی جب تک جڑے رہیں محوبہ نیوز کے ساتھ